پنجاب بھر میں مزاروں کی رونکیں بحال کرنے کا فیصلہ پنجاب کابینہ نے مزار کھولنے کی اصولی منظوری دے دی حتمی فیصلہ انسی او سی اجلاس میں کیا جائے گا کرونا کی تیسری لہر کے باعث مزاروں کو بند کیا گیا تھا عوام پر ایک اور بم گرا دیا گیا پنجاب بھر میں سی این جی ایک روپیہ چالیس پیسے مہنگی کر دی گئی سی این جی اب عوام کو اٹھاسی روپیہ تیس پیسے فی لیٹر ملے گی مہنگائی کو بریک نہ لگ چکی ایک ہفتے کے دوران عام استعمال کی بھی سچیا مزید مہنگی ہوگی چوماتر کی قیمت میں دو روپیہ سات پیسے آلو کی قیمت میں ایک روپیہ نو روپیہ پیسے کلو اضافہ ہوا لیسن نو روپیہ چوبیس پیسے کلو مہنگے لودران کی عوام کے لیے موجودہ حکومت کا پہلا بڑا منصوبہ وزیر اعظم عمران خان نے لودران ملتان شہرہ کے توسیع منصوبے کا سنگے بنیاد رکھ کیا 62 کلومیٹر سڑک پر سات ارب روپیہ کی لاغت آئے گی پانچ فلائی اوور اور ایک انگل پاس بنایا جائے گا وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں دنیا کے کسی ملک میں چینی مافیا کبزہ مافیا یا سیاسی مافیا نہیں خود کو جمہوری کہنے والے فوج کو کہتے ہیں کہ حکومت پیرانے کی دعوت دیتے ہیں جب تک انہیں این نارو نہیں ملتا یہ حکومت پر تنقید کرتے رہیں گے برا وقت نکل چکا ہے گروہ تریت چار پر چلا گیا اب معیشت مضبوط کرنے اور نوکلیاں دینے کا وقت ہے لودران ملتان شہرہ کے توسیع منصوبے کی ابتتاہی تقریب سے کتا مزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں لودران ملتان شہرہ کی تعمیر سے سفر کا دورانیاں کم ہوگا صرف تین تالیس منٹ میں بہاولپور سے ملتان پہنچا جا سکے گا توسیع منصوبے سے ملتان بہاولپور اور لودران کے عوام کو بہت فائدہ ہوگا ماہ رمضان میں چینی کی سبسڑی میں کرپشن کا بڑا انتشاف داریکٹر انٹی کرپشن بہاولپور نے ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر رہیم جارخان کے خلاف تحقیقات کا حکم دے لیا شیخ تاہر کی چینی کرپشن کی لیگ کال پر انکوائری شروع دورپنی تحقیقاتی کمیٹی بھی قائم اسیسٹنٹ ڈاریکٹر انٹی کرپشن راو کلیم اور سرکل آفیسر ابدالکیوم تحقیقات کریں گے تعمیرات کس قانون کے تحت میں اسمار کی اگر درخواست گزار سائٹ پلین منظور کروانا چاہتا ہے تو ڈاریکشن دے دیتے ہیں جعوید حاشمی کی ملکی تھی تعمیرات گرانے کے خلاف کیس میں ہائی کورٹ ملتان پینچ کے جج جسٹس علی باقی نچفی کے ریمارکس درخواست گزار کے وکیر نے موقع سے مشابرت کے لیے محلت مانگ لی سماعت آٹھ جون کا منطبی لادی گینگ کے خلاف پولیس اور بارڈر ملٹری پولیس کا آپریشن ڈی جی خان کی سیول سوسائٹی وقلہ تاجر درادری کا پولیس سے اظہار اکجہتی کچہری چوک سے ڈی پیو آفیس تک ریلی بھی نکالی ڈسٹرک بار اسوسییشن کے صدر عظمت اسلام جنرل سیکیرٹی اجاز کلاچی سمیت لیگر کی شرکت مزفرگر کے موزہ بیٹ اترہ میں پسند کی شاتھی کرنے کا بیانک انجام گھر والوں نے لڑکی کو زہر دے دیا متاثرہ انم ڈی ایچ کیو اسبتال میں دھم توڑ گئی مقدمہ درج لڑکی کا والد گرفتار آرکیو ڈی جی خان فیصل درانہ کا نوٹیس مقدمے میں نامزد تمام الزمان پوری گرفتار کرنے کا حکم دے دیا کرونا کے فیلاو کو روکنے کے لیے اقدامات مزید تیز پنجاب کو روزانہ چار لاکھ بیس آزار افراد کو کرونا ویکسین لگانے کا ٹارگٹ میں گیا جنوبی پنجاب سمیت صوبہ بھر میں چھے کروڑ اٹھائیس لاکھ سے زائد افتاد کو ویکسین لگانا باقی مزفرگر لودران لئیہ اور ڈاجنپور نے ویکسینیشن مہم سوست روی کا شکار ویکسینیشن کروائیں یا کاروائی بھوٹتیں کمیشنر سرگودہ ڈاکٹر فرا محصول نے سرکاری ملازمین کو خبردار کر دیا تمام ملازمین اور افسران کو جلد جلد ویکسینیشن کروانے کی حضائیت ویئن میں چھالیس ویکسینیشن قائم سرکاری اور خود مختار اداروں کے ملازمین نے ویکسین کے لیے ریجسٹریشن کروانا شروع کر دی ایمیس نشتر اسفتار نے روحی ٹیم پر حملے کا نوٹیس لے لیا ڈاکٹر شاہد محمود بخاری کہتے ہیں واقعہ افسوسناک ہے انکوائری ریپورٹ کل آئے گی ملویس افراد کے خلاف سخت کا روائی کریں گے ٹھیکے دار سے دس لاکھ منتلی لینے کے لیے الزام کی بھی تردیت کر دی ملتان نے پولیس کا ون ویلر کو سزا دینے کا انوکھا داز چالان کی بجائے سڑک پر ہی کان پکڑوا دیئے پوٹیج سوشل میڈیا پر وائرل جنوبی پنجاب میں کرونا وائرل ساٹھ افراد کی جان لے گیا ملتان اور رہین گیار خان میں دو دو مریض جان بھاگ بہاولپور سرگودہ ڈی جی خان اور مزفر گرن میں ایک ایک مریض جان سے گیا سرگودہ میں چوالیس اور ملتان میں اکتیس افراد وائرلس کا شکار رہین گیار خان میں اٹھارہ بہاولپور میں چودہ ڈی جی خان پانچ اور نیا والی میں تین کرونا ٹیسٹ مصبتائے بیس پودے لگاؤ بیس نمبر انتہان میں باؤ حکومت طالب علموں کے لیے نئی پالیسی لے کر آگے وزیر مملکت زرطار گل کا جلد بل اسمبلی میں لانے کا اعلان کہتی ہیں دس پریلینٹری پروجیکٹ میں صرف ایک ارب درخت ہی لگ سکے سبائی حکومتوں کی سستی تھی جو اب مسئلہ حل ہو چکا ہے وزیر اعلیٰ اسمان بزدار سے خوشات سے تعلق رکھنے والے پی پی چوراسی سے آزاد امیدوار ملک امجد رزا کی ملاقات وزیر اعلیٰ کی قیادت میں مکمل اعتماد کا اظہار ملک امجد رزا نے پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت کا اعلان کر دیا وزیر اعلیٰ کی جانب سے خیر مقدب بولے امران خان کی قیادت میں پی ٹی آئی پاکستان کی مقبول ترین جماعت ہے چیفک قوانین کو ہوا میں اڑانے والوں پر شکن جا سخت جرمانوں میں اضافہ ملتان میں شہریوں نے بڑکی مہنگائی میں چالان قیمت میں جرمانے بڑھانے کو مسترد کر دیا کہتے ہیں پہلے دو سو روپے کا جرمانہ آدھا کرنا مشکل تھا پانچ سو روپے دہاری کمانے والا موٹوسائیکل سوار اتنا جرمانہ کیسے آدھا کرے گا حکومت سے فیصلہ واپس لینے کا مطاربہ شیخ زیدہ سبطال رحیم جارکان سے گریڈ سولہ سے اٹھارہ کے اٹھاسی ملازمین نکال دیئے گے کارڈیالوجی، آئی، سائیکیٹری، فرمسٹ، ڈینٹل آئیٹی اور انجننگ ڈپارٹمنٹ متاثر برخواست ملازمین کا ایمیس آفیس کے سامنے احتجاج بحالی تک احتجاج جاری رکھنے کا مطاربہ ایڈوکیشن آتھارٹی نے سکولوں کے اوقاتکار کا نوٹیفکیشن منصوب کر دیا جاری نوٹیفکیشن میں ڈبل شیفٹ سکولز اور جمعے کے اوقاتکار کو شامل نہیں کیا گیا تھا سکولوں کے اوقاتکار کا نیا نوٹیفکیشن جلدی جاری کیا جائے گا سرگودہ کے عوام نے پولیس ہیلپ لائن ون پائیب کو مزاق بنا لیا اب مئی میں پندرہ ون پائیب پر پچپن ہزار دو سپینتیس گوگرز کالز کی گئیں صرف پانچ ہزار اکسو چھاسٹ افراد نے درست کالز کی ڈی پیو سرگودہ کا اظہار برہمی گوگرز کالز رکھنے کے احکامات جاری کر دی حاصل پور میں سہولت بازار سے عوام کو ریلیف نہ مل سکا زیادہ ترسٹال خالی جہاں سامان ہے وہ عام بازار سے بھی مہنگا عوام نے سہولت بازار جانا ہی چھوڑ دیا کہتے ہیں حکمت خزانہ لچا رہی ہے عوام کو ریلیف بھی نہیں ملنا تو سہولت بازار بند کر دیے جائے روحی بنا جنوبی پنجاب کے کسانوں کی آواز مظفرگر اٹھارہ ہزاری اور احمد پرسیال کے کاشتکاروں کے لیے اچھی خبر روحی کے معاملے اٹھانے پر محکمہ انہار نے رنگپور کے نال کو فعال کر دیا نہر میں ایک ہزار کیوسٹ پانی چھوڑ دیا گیا میکمہ انہار کا کہنا ہے کہ پیر تک نہر میں سولہ سو کیوسٹ پانی نستیاب ہوگا سرگودہ میں اپکر کی حکمت کو ایک بار پھر احتجاج کی دھمکی سرکاری ملازمین کو پچیس فیصد آلانسز کی مد میں زافی تنفاہ کو لولی پاپ قرار دے لیا کہتے ہیں جب تک نوٹفکیشن جاری نہیں ہوتا کسی کی بات نہیں مانتے تھل کے ازلا کی ارازی کی آبادکاری کیسے ہوگی ممکن لیا میں زری برکشاب حکومتی ادمی توجہی کا شکار انیس سو پچاس میں بنائے گئی بیلڈنگ خستہال بلڈوزر کبار کروڑوں مالیتی زری مشینری غیر پاہال تیرہ لاکھ سے زائد کی لیا اور پکھر کی ارازی ویران ایکسین عمر الدھاوہ نے کہا کہ ارازی کو سراب کرنے کے لیے گریٹر تھل کا منصوبہ شروع ہو چکا ہے میاں والی بلوخیل کے محلہ سلطان زکریہ میں سیوریٹ سسٹم ناکارہ جگہ جگہ پانی جمع مکینوں کا جینہ محال ہو گیا ادھر فورت عباس کے وارڈ نمبر چھے کرسٹین سوسائٹی میں وارٹر سپلائی کا پانی بیماریاں بانٹنے لگا وارٹر سپلائی میں گھٹر کا پانی مکس ہو کر گھروں میں آ رہا ہے اہلِ علاقہ سرابہ احتجاج ایم این اے جاوید اکبال وڑائچ کا رہیم یار خان میپکو آفیس اور شہر کا دورہ گزشتہ روز تیز آنڈی اور بارش کے باعث ہنگامی صورتحال کا جائزہ لیا میپکو کو بجلی بحالی کے حوالے سے ہدایات کہتے ہیں شہر میں اسی فیڈر تیز آنڈی سے متاثر ہوئے نئے کھمبے پہنچنے سے کل تک بیس فیڈر بھی چل جائیں ملتان میں میپکو سسٹم اپ کریڈیشن کا سلسلہ جاری دیسٹیبیوشن سسٹم کی استداد میں توسیع اور لائن لاسز میں کمی کے ہائی ٹینشن سات فیڈرز کے منصوبے مکمل میپکو حکام نے منصوبے کی تکمیل پر آج کرون پچپن لاکھ روپے سے زائد خرچ کیا ملتان میں میاباکی فارس منصوبے کے کام کا آغاز از ویہاری چوک کے لینئر پارک میں میاباکی جنگل کے درختوں کے لیے کھدائی شروع لینئر پارک ویہاری چوک کبوتر منڈی پارک کریمی گراؤنڈ ممتاز آباد کھجی والا گراؤنڈ اور مسلم کالونی پارک میں میاباکی فارس بنایا جائے گا جہاں تیس ہزار درخت لگائے جائیں گے ملتان میں مہتمین ٹوریزم کا سیاحت کے فروغ کے بارے میں اہم قدم ٹوریزم ڈیویلپنٹ ڈیپارٹمنٹ کو پہال کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا انسیٹیوٹ آف ٹوریزم اینڈ ہوتل منجمنٹ کا قیام عمل میں لائے جائے گا دور دراز سے آنے والے سیاحوں کی رہنمائی کے لیے عملہ تعیونات کیا جائے گا جماعت اسلامی ملتان نے بجڈ میں مزدور کی تنخواب پینتیس ہزار کرنے کا مطالبہ کر دیا زلی امیر ڈاکٹر سفدر اقبال حاشمی کا کہنا ہے سرکاری ملازمین کی تنخواہیں پچیس فیصد بڑھائی جائیں جنوبی پنجاب سکیٹر کے لیے بھی فنڈ مختص کی دے جائیں لودرا میں ممکنہ سلابی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ریسکیو آن ون ٹوڈو کی موک ایکسرسائز ڈی ایس پی صدر سرکل حاکم علی خان سیول ڈیفنس اور دیگر مطالقہ اداروں کی شرکت ٹیپٹی کمیشنر عمران قریشی نے موک ایکسرسائز کا جائزہ لیا پہلی سے آٹھویں جماعت کے بچوں کی کارکندگی کا جائزہ لینے کے لیے شہدون جان 11 جون کو اردو 12 کو ریاضی کے مضمین کا جائزہ لیا جائے گا 14 جون کو انگلیش 15 کو سائنس مضمین کا جائزہ ہوگا امتحانات کے نتائج کا اعلان 10 جولائی کو ہوگا سکول کھولنے کے حوالے سے ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ کی تیاریاں ملتان کے 140 سکولوں کی سپائی کے لیے فنڈس پراہم 82 لاکھ روپے کے فنڈ جاری سکولوں میں تھنڈے پانی کو یقینی بنایا جائے گا تعلیمی اداروں میں قرآن پاک کی تعلیم لازمی قرآن پنجاب اسمبلی نے بل کی منظوری کا گزت نوٹیفکیشن جاری کر دیا پنجاب اسمبلی نے درس قرآن مجید قبل 18 مئی 2021 کا منظور کیا تھا بہاولپور میں جماعت اسلامی شعبہ خاتین کی جانب سے تقریب مستحق بیہرانوں کی بچیوں کے لیے شادی گفٹس کی تقسیم مختلف علاقوں کی نو دلہنوں کو کپڑے برطن بستر اور دیگر سامان دلیا گیا اور ریڈیو پاکستان ملتان کا نامور سرائکی بلوکارا کو خراجی تحسین بلوکارا سریا ملتانی کا میوزک سٹوڈیو قائم کر دیا گیا سٹوڈیو کی تذہین و آرائش موسیقی کے نئے آلات بھی نصب سٹوڈیو وزیر ممدکت ملت آمی جوگرے کی کوششوں سے منشور کیا گیا موسیقی